ڈیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دعا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں mlt hub with کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے ڈیر ویورز آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سوڈیم ٹیسٹ ان بلڈ تو اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھئے گا تاکہ آپ اس کے بارے میں اچھے سے سمجھ سکیں وقت ضائع کے بغیر چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک سوڈیم ٹیسٹ ان بلڈ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ سوڈیم ہے کیا سوڈیم بھی ایک الیکٹرولائٹ ہے یعنی کہ ایک نمک ہے اور ہمارے خون میں باقی الیکٹرولائٹ کے نسبت یہ سب سے زیادہ پایا جانے والا الیکٹرولائٹ ہے اگر ہم بات کریں کہ اس کے ہمارے جسم میں کیا فنکشنز ہیں یہ کیا کام کرتا ہے ہمارے جسم میں تو ہمارے جسم میں یہ جذب کرتا ہے مدد کرتا ہے جذب کرنے میں گلوکوس کو گلیکٹوس کو اور آمائنو ایسٹ کو تو اس کی ابزورپشن اس کی وجہ سے بہتر طریقے سے ہو پاتی ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے جسم میں آسموٹک پریشر کو مینٹین یعنی کہ برقرار رکھتا ہے اس کے علاوہ ہمارے جسم میں بلڈ پریشر کو یہ برقرار رکھتا ہے ہمارے جسم میں یہ پانی کے مقدار کو برقرار رکھتا ہے اور یہ ہمارے جسم میں ہماری مسلز کی مدد کرتا ہے ریلیکس ہونے میں اور کانٹریکٹ ہونے میں ہمارے جسم کے مختلف حصوں سے نرف سگنلز کیا جو نکلنا ہوتا ہے اور اس کو پہنچانا ہوتا ہے باقی سیلز تک تو اس میں بھی سوڈیم مدد کرتا ہے ہمارے جسم میں پی اچ کو یہ برقرار رکھتا ہے اور ہمارے دماغ کے کام کرنے کو یہ اور بھی بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے پشاب کی مقدار کو بڑھاتا ہے اور ہماری جو جلد ہوتی ہے تو اسے صحت مند بنانے میں بھی یہ مدد کرتا ہے اور اس سوڈیم کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں سن سٹروک سے بچاتا ہے یعنی گرمی کی لو سے بچاتا ہے کہ جسم کو زیادہ گرمی نہ لگ سکے اور اس کی وجہ سے جسم کو کوئی نقصان نہ ہو سکے ابھی بات کریں گے کہ سوڈیم ٹیسٹ کی خون میں تشخیصی اہمیت کیا ہے تو اس کی مدد سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ جسم میں ایسیڈ بیس بیلنس کس طرح کا ہے اس کی مدد سے ہم فلویٹ کا بیلنس بھی پتہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کی مدد سے الیکٹرو لائٹ کا پتہ بھی لگا سکتے ہیں خاص کر اس سوڈیم کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس نمک کی مقدار خون میں بڑھ گئی ہے یا کم ہے گردے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں ایڈرینل فنکشنز کا بھی ہم اسی ٹیسٹ کی مدد سے پتہ لگا سکتے ہیں جسم ہمارا ٹھیک طرح سے سگنل جو ہے وہ پاس کر رہا ہے ریسیف کر رہا ہے تو اس کا پتہ بھی ہم لگا سکتے ہیں جسے نیورو مسکولر فنکشن کہا جاتا ہے اگر بات ہم کریں کہ اس کے لیے خون کا نمونہ کس بوتل میں لیا جاتا ہے تو تین سے پانچ ایمل کا خون لیا جاتا ہے گرین ٹاپ ٹیوب میں جس میں لیتھیم ہپرین ہوتا ہے سنٹریفیوج کیا جاتا ہے سیرم نکالا جاتا ہے اور سیرم کو پھر ایڈوانس مشینری پر رن کیا جاتا ہے سوڈیم ٹیسٹ کے لیے اب ان وجوہات پر بات کریں گے جن وجو کی وجہ سے خون میں سوڈیم کا لیول بلند ہو جاتا ہے اور جب بھی خون میں سوڈیم کا لیول بلند ہوتا ہے تو اس حالت کو کہا جاتا ہے ہائپر نیٹریمیا اور جن وجہ کی وجہ سے ہوتا ہے وہ وجہ ہیں جسم میں پانی کا کم ہونا پیٹ کا خراب ہو جانا ڈائیبیٹیز انسپیڈس گردوں کا ٹھیک سے کام نہ کرنا الٹیوں کا ہو جانا بخار زیادہ رہنا ایسے دوائیوں کا استعمال جنہیں ڈائیوریٹکس کہا جاتا ہے جو پشاپ کی مقدار کو بڑھاتے ہیں کشنگز ڈیزیز کی وجہ سے کنجسٹیو ہرڈ فیلیور کی وجہ سے اور ہائپر الڈو سٹیرونیزم کی وجہ سے خون میں سوڈیم کا لیول بلند ہو جاتا ہے اب یہ ان وجوہات پر بات کریں گے جن میں خون میں سوڈیم کا لیول کم ہو جاتا ہے اور جب بھی خون میں سوڈیم کا لیول کم ہوتا ہے تو اس حالت کو کہا جاتا ہے ہائپو نیٹریمیا اور اس کی جو وجہ ہیں وہ ہیں دل کا کام چھوڑ جانا گردوں کا کام چھوڑ جانا دماغ کا ٹھیک طرح سے کام نہ کرنا سیروسز ایڈیسنز کی بیماری یا اگر آنتوں میں بندش ہے یا پھر اگر کوئی جل جاتا ہے ہائپو ٹینشن کی وجہ سے میکزیڈیما کی وجہ سے یا اگر جسم میں خوراکی جو نیوٹریانٹس ہیں اگر اس کی کمی واقعہ ہو جائے جسے مال نیوٹریشن کہتے ہیں تو ان حالتوں میں خون میں سوڈیم کا لیول کم ہو جاتا ہے جسے ہائپو نیٹریمیا کہا جاتا ہے اگر آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ